مکڑی مکڑی زیادہ تر مکڑیاں اس جالے کو شکاری ہتیار کے طور پر استعمال کر کے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں مکڑیوں کی کچھ اقسام بے ضرر اور کچھ انتہائی زیریلی ہوتی ہیں ان کی خوراک زیادہ تر چھوٹے کیڑے مکوڑے جیسے چونٹی مکھی وغیرہ ہوتی ہیں اکثر مکڑیاں اپنے اندر سے ایک گاڑا لعاب نکالتی ہیں جسے وہ جالا بنتی ہیں جالا ان کی رہائشگاہ اور شکارگاہ ہوتا ہے مکڑی کی آٹھ ٹانگیں اور آٹھ ہی آنکھیں ہوتی ہیں اور ان کا کوئی کان نہیں ہوتا سامینے گرامی جس مثالے سے مکڑیاں جالا بناتی ہیں وہ لیزدار ارکے کی ماند ہوتا ہے اور مکڑی کے آزاز سے خارج ہوتا ہے وہ جلد خوشک ہو کے جم جاتا ہے اور اسے ریشم نمات دھاکہ بنتا ہے جسے مکڑی اپنا جالا بنانے کے لیے استعمال کرتی ہے اور یہ جالا تقریبا ہر گھر میں پائے جاتا ہے اور اگر اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گھر میں مکڑی کا جالا مفلسی اور ناداری کا باس بنتا ہے اور شیطان تمہارے گھر میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالا بنتی ہے تو سامینے گرامی جو انسان چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں خیر و برکت رہے تو اسے چاہیے کہ دیگر آمال کے ساتھ گھر سے مکڑی کے جالے ختم کر دے انشاءاللہ گھر میں ہمیشہ برکت رہے گی تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آمین